آپ صرف مجبوری کے نام پر اوٹ دیں گے تو یاد رکھیں آپ کے بچوں کو آپ کے بیٹیوں کو سکشاہ نہیں ملے گی روزگار نہیں ملے گا بینک کا اکاؤنٹ یا پھر بینک نہیں ملے گا وہ زمین نہیں ملے گی اس لیے میری آپ شپیل ہے کہ مضبوطی کے لیے کہ مجبوری کے نام پر اوٹ دو ڈر کی بنیاد پر اوٹ دو تو ایسی آپ سے کہنا چاہ رہا اس ویدان سوا کی غیور جنتا سے کہ کرنا تکا کی اس بچی کو جب پندرہ بیس بلوائیوں نے گھیر لیا تو اس بچی نے کہا تھا کہ جب مجھے ڈر لگتا تو میں ایک نعرہ لگاتی ہوں کیا نعرہ لگاؤ گے کیا نعرہ لگاؤ گے کیا نعرہ لگاؤ گے واس وہی کام کرنا ہے آپ کو ہم سے محبت ہے ہے تو پھر محبت کا تقاضی کیا ہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ سماد سے ہوں گے میرے عزیز دوستوں اور گزروں کو آپ کمان چپی کرنی آئے ہیں کہ سایمات اس کے آئے ہیں جانبے لگے ہیں آپ اپسا حصہ با کر یہ حصہ داری کی علای بابو سکھتا روئی سے لگ رہے ہیں اب تک آپ کا سنواز آپ کا خان نہیں ہوگا ہم مظلوموں کو پنیوروں کو پچھڑوں کو ان کا کہی دلاتا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال سے بہت بار کی سرکار نے ضریبوں کا جینہ حرام کر کے رکھیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکردیس کا مکمل منتری اگر کسی پر بات کرتا ہے تو پھر کرتا ہے رمضان، قبرستان، سنسان، جی، محرم ان کو یہ اس سے پوس آ جائے گا مکمل منتری سے کہ بتاؤ آپ کی سرکار نے کتنے روزگار دیا کتنی نوکری دی کتنے سکول خائم کیے کتنے افتتال کو خائم کیے تو خوش دواب نہیں دے پاتے اسی لیے ہوئی تھی اور خوش دواب کو ملانے کا کام کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انیس لاکھ بچے بھارت میں کووڈ کی وجہ سے یتیم ہو چکے ہیں وہ اپنے ماباق سے محروم ہو چکے ہیں اگر آج انیس لاکھ بچے محروم ہوئے تو اس کا ذمہ دار در اندر موزی کی سرکار ہے میں ان بچوں کو جن کے ماباق سے محروم ہو چکے ہیں ان کے دادہ دادی سے ان کے رشتداروں سے سوال کروں گا ان کو یہ بتاؤں گا بھی کہ اگر لر اندر موڈی کی سرکار بہت پہلے ویکسین کا انتظام کر لیتی ہیں تو آج انیس لاکھ بچے یتیم نہیں ہوتے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم آپ کو ہی بھی بتانے آئے ہیں کہ آپ تین تاریخ کے دن حالت مجبوری میں اوٹ دیں گے یا مضبوطی کے لیے اوٹ دیں گے مضبوطی کے لیے اوٹ دیں گے مضبوطی کے لیے اوٹ دیں گے تو پھر آپ کا افتہ اسپا ملے گا اگر آپ مجبوری کی حالت میں دیں گے اگر آپ مجبوری کی حالت میں دیں گے تو آپ سے انصاف نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ تناؤں میں آ کر سپا اور بسپا کے لوگ فارم فارم کرتے ہیں مگر آپ کو ان بتا رہے ہیں کہ دس میں سے سات مسلمانوں کے بچے پندہ لکھنا حساب کتاب کرنا نہیں جانتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پانچ و جودہ سال کی عمر کے بچے بچے بچہ مزدوری کرتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ زمین سے دو پرسن مسلمان کے پاس دو اکر زمین ہوگی پردیس میں چیزار فیصد بچے گریجویٹ ہوتے ہیں آپ بتائیے اس کے باوجود بھی اگر آپ مجبوری کے نام پر ہوتیں گے تو آپ ان بچوں سے انصاف کہیں کر رہے ہیں کہ کل کا مستقبل ان کا ہوگا مضبوطی کے نام پر آپ دو اکر دیں گے تو آپ سے انصاف کیا جائے گا در کی بنیاد پر اوٹ دیں گے کہ بانسپا کا در دکھائیں گے تو آپ مضبوطی کے لئے ہوتیں گے آپ مضبوطی کے لئے ہوتیں گے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں